ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پہ جا رہے تھے اور حضرت ابو موسیٰ آشری سلمان بن عشش ان کے پیچھے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو ابو موسیٰ کیا پڑھ رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ میں لا حل ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں ہمارا ابو موسیٰ ننانوے مسائب اس سے دور ہوتے ہیں ننانوے مسائب اس کالمہ سے دور ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا لازم ہے ہم تو اسے صرف شیطان کو بھگانے کے لئے پڑھتے ہیں مگر دراصل یہ تصوف میں عالی ترین کمیٹمنٹ ہے جب انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ جو کچھ ہے میری اللہ تیرا ہی ہے اور جب آپ اپنی قوت اپنا ارادہ رضاکارانہ طور پر خدا کے سبود کر دیتے ہو تو پھر اللہ سے یہ امکان ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لئے بھلائی اور بہتری کے اسباب جمع نہ کر دے دوسری تصویح خاتینوں حضرات اللہ کے رسول نے جب ایک طرف سے آپ گزر رہے تھے تو دیکھا مسجد کے باہر ایک صحابی تصویح پڑھ رہے تھے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ یا ذل جلال والکرام کی تصویح کر رہا ہوں فرمایا مانگ اس نام سے اللہ دیتا ہے مانگ اس نام سے اللہ دیتا ہے یا ذل جلال والکرام کے اسم گرامی سے اللہ دیتا ہے اجلت اگر آپ نہ کرو چار دن پڑھ کے غفلت نہ کرو تو یقیناً اللہ اس نام کے عوض دیتا ہے ہم انہوں جو انسان کے بارے میں اللہ نے بنیادی بات کہا دی کہ بہت اجلت پسند ہے یہی آپ حال استادوں کا کرتے ہو یہی پیروں فقروں کا کرتے ہو ایک پیر فقیر سے دعا منگوائی پوری نہیں ہوئی اس کو چھوڑا دوسرے پیر کے پاس چلے گئے آپ پروفیشنل مرید ہو چکے ہو اور وہ پروفیشنل پیر ہو چکے ہیں اب چیزوں کا ثواب کہاں سے اور فائدہ کہاں سے ہو اور پھر اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے دیکھو یہ آپ غلط دمان نہ کرنا اللہ کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا اللہ یا لَمَا خَلَقَ اس نے آپ کو بنایا ہوا ہے اس کو اچھی طرح بتا ہے کہ یہ ضرورت کے تحت مانگ رہے ہیں خدا کو اس طرح نہ چاہو جس طرح آپ اشیاء دنیا کو چاہو آپ سارے کام اسباب ختم کر بیٹھتے ہو اب چھو چھو چلو یار کسی نے اللہ کا کہا اس کو بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں تحجد شروع ہو جاتی ہے داریاں بڑھ آتی ہیں بدن پر فقیرانہ کپڑے آ جاتے ہیں دو چار چلے شروع ہو جاتے ہیں پندرہ سولہ مراقبات میں پڑھ جاتے ہو سال دو سال گزرتے ہیں پھر کہتو یار اللہ بھی آزما کے تک لے یہ جہان کم از کم اللہ کو متاثر کرنے والا نہیں ہے اس لیے خدا کو کبھی بھی طاقت کے کسی حصول کے لیے مت چاہو اللہ کی یاد اللہ کی لیے کرو ایسے یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہو محبت سے ان سے تعلق سے ہاں اوش حدہ ذکرہ ذرا زیادہ کرو تاکہ وہ سمجھے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہتے ہو اللہ کبھی بھی لسر مقام نہیں ہوگا میں آپ کو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کو ذہن میں اس کا مقام دے دو وہ اگلے دن آپ کو مل جائے گا مگر اگر اس کے مقام کے تعیون میں غلطی کرو گے تو وہ قیامت تک آپ کو نصیب نہیں ہوگا کیا عجیب بات ہے کہ پہلا سانس وہ دے آخری سانس وہ دے ماں باپ وہ دے کوئی نہیں چنتا ماں باپ ہاں مال ہسب نصب وہ دے رزق وہ دے تعلیم وہ دے رشتے ناتے وہ دے جاب وہ دے عزتیں وہ دے عمر آخر وہ دے کیا عجیب بات ہے کہ سب کچھ دینے والے کو آپ سب سے نچلے مقام پہ رکھتے ہیں ہندووں سے بتر ہو گئے ہیں وہ بھی زندگی کی آخری حصے میں خدا کی تلاش کو لازم قرار دیتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو اپنے پہلے شعوری لمحے سے خدا کو ٹاپ پریارٹی سمجھتا ہے جو اللہ کو ترجیح اول نہیں سمجھتا وہ خدا کا سراخ نہیں پا سکتا پہلے دماغ کی یہ غلطی درست کر لو پھر دیکھو اللہ کس طرح تمہاری طرف قمٹ کی آتا ہے کیسے دعائیں قبول کرتا ہے وَلَا تَحِنُوْ وَلَا تَحْزَنُوْ میرے بارے میں سُشتی نہ کرو اللہ کہتا ہے غم نہ کرو یہ ہلکی پھلکی آزمائی سے ہیں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ انتم العال اونا انکنتم مومنین تم ہی غالب ہو اگر مومن ہو یہ دیکھ لو کہ تم مومن ہو